پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا سٹیٹ بینک کی پالسیز پہ کوئی آتھارٹی نہیں رہتی دیکھنا آج ہم پھر بھی تو گورنمنٹ کو کھینچ رہے ہیں نا آپ یہ کر رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے اس کا کیا کیا کال تو گورنمنٹ کہے گی یہ ہوانا تو کوئی واسطہ نہیں ہے مہنگائی جو ہے جانے اور سٹیٹ بینک جانے گورنر جانے ان سے جا کے پوچھیں پرائیم میریٹر کا کیا واسطہ فینائنس میریٹر کا کیا واسطہ آپ نے پورا ان کی ڈومین سے نکال دیا نا آپ اس میں بل میں دیکھیں تو کہتا ہے کہ پرائیم میریٹری ان کا کام ہوگا انفریشن کنٹرول کرنا اب انفریشن ہمارے ملک میں اس طرح سے صرف مانیٹری پالیسی سے نہیں ہوتی لیکن گورنمنٹ کو ہم نے ایک راستہ دے دیا کہ وہ اور ان سے گورنمنٹ پوچھ نہیں سکتی کہ آپ نے کیوں کیا انٹرس ریٹس اتنا کیوں رکھیں یا ایکشینج ریٹ یہ کیوں رکھا ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جو تھوڑا بات وہ تھا آثورٹی ادھا 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 سے بارو کرنے کی وہ انہوں نے تو کنٹریل کر دی اب گورنمنٹ بھی جو باروین کرے گی وہ ابھی یہ پچھلے دو سال سے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں وہ کمیشل بینکوں سے جو جو ریٹ آف انٹرس جو سٹیٹ بینک دے گی اس حساب سے گورنمنٹ بھی مددو گورنمنٹ بینس پیپل آ پاکستان وہ بھی اس کو ریٹرن اسی طریقے سے کریں گے جیسے کہ سٹیٹ بینک کہے گی آج یہ ساری چیزیں ہیں بداؤٹ اینی اکاؤنٹی بیلیٹی کون پوچھے گا ان سے کہ آپ نے یہ جو ہے انٹرس ریٹس کیوں بڑھا دیئے بیس ریٹ آپ نے کیوں بڑھایا یا اتنا کیوں رکھا کانون آنے کے بعد گورنمنٹ بھی نہیں پوچھ سکتی آپ پوچھ سکتی تو ہر چیز سے اگر ماورہ ہیں تو پھر آپ کس کو جواب دیں تو آپ انہی کو جواب دیں نا جو آپ کے لیے ساری چیزیں کروا رہے ہیں میں ایک ایڈ کر دوں اجاز بھائی کیونکہ ناوید صاحب نے بتا دیا ہے کہ خد و خال کیا ہے اگر آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ فنکشنز اف دی بینک دیکھ لیں اس کو انہوں نے پورا چینج کیا ہے اس کے بعد آپ بورٹ او دیریکٹرز میں دیکھیں کہ سیکرٹری فائنانس جو کہ گورنمنٹ پاکستان کا نمائندہ ہے اس کو رائٹ ووٹ کرنے کا نہیں دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ پیش سکس پہ آ جاتے تو پروہیبیشن آن دے گورنمنٹ بوروئنگ ہے مطلب گورنمنٹ اب سٹیٹ بینک سے جو نوید صاحب نے بتایا کہ اسی طریقہ سے ٹھٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کو جس طرح بینک کو پرائیوٹ بینک کو ٹھٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے دیکھ لیں تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس میں کوئی خاص ایسی ڈسکوالیفیکیشن نہیں لگائی ہے مطلب بندہ آئی ایم ایف کا ملازم ہو تو بھی سٹیٹ بینک کا گورنر آرام سے لگا دیا جا سکتا ہے اور وہیں پر وہ رپورٹ کرتا رہے گا اور پاکستان کی حکومت اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتی اور یہ جو ابھی نوید صاحب نے کہا کہ یہ اگر آپ پیج 21 دیکھ لیں تو اس کے اندر 32 ایک کلاوز انسرٹ کیا گیا ہے جس میں کہ 52 اے کو امنٹ کر کے پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گوڈ فیت ان انڈیمنٹی دی گئی ہے ان کو بریوزمہ کیا گیا ہے کسی بھی سزا اور جزار اکاؤنٹبلیٹی سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی انفلیشن کو اٹھا کر کہیں بھی پہنچا دے آپ کی عوام کو کسی طرح پیسے بھی ٹریٹ کرے مہنگائی کا جو حشر کرے معیشت کا جو حشر کرے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ایک سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک پچھلی دفعہ جب جوئنٹ سیشن ہو گیا تھا اس کے بعد جوئنٹ آپوزیشن کی طرف سے ایک ان پرنسپل ڈیسیشن کیا گیا تھا کہ ہم سپیکر کے خلاف ادم ادمات لائیں گے اب اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی یہ گھٹے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا شاید ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بہت جلدی یہ ہو جائے لیکن یہ جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی کہہ سکیں گے کہ یہ کب ہو رہا ہے کل جو ہوا پہلے چیز تو میں ایک لیریفائی کر دوں کہ جس طرح سے وہ پورٹری ہوا جس انگل سے چیزیں دکھائیں گئیں وہ اس طرح سے تھا نہیں تھی گرمہ گرمی نہیں تھی جیسے کم سکر میں اپنے کیس میں کہہ رہا ہوں ایک بات ہو رہی تھی اس کو چلا گیا دیکھیں ہاؤس اس طرح سے واقعی نہیں چلنا چاہیے ہاؤس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے ہاؤس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے صرف ہمارا اکیلے کا ہاؤس نہیں ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی گرمی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھلے دنوں ہی جو ہے جارڈن کے پارلمنٹ میں باقاعدے وہ دنگا مشری ہو گئی تھی تو جذوات ضرور ہوتے ہیں لیکن ہاؤس کو وہ ایکچولی جن رولز کے تحت چلانا چاہیے جسائین کے تحت چلانا چاہیے وہ انپورچنیٹل نہیں ہو رہا اور یہ چیزیں جو ڈیریل ہو جاتی ہیں وہ اس وجہ سے پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ نئے نئے آئے ہیں پہلے ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس وجہ سے لیکن اب وہ ایز ای پالیسی اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جہاں چیزیں کنٹرول سے باہر ان کے نومل لیگل طریقے سے ہو رہی ہیں تو پھر چیزوں کو اس طرح سے ٹویسٹ دے دو کہ ایک ہنگامہ ہو جائے اور پھر اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ برے نظر آنے شروع ہوں صرف گورنمنٹ کا جو ہے وہ نہ ہو عثمان آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز جو پارلمنٹ کی بے توکیری کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ پارلمنٹ کو کس نہج پہ پہنچا دیا اس موجودہ حکومت میں تو پارلمنٹ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ پارلمنٹ میں لائی جائے اور نیشنل سیکیورٹی اتنا اہم ایشو ہے پارلمنٹ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی باقاعدہ موجود ہے جس میں تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں تمام جماعتوں کے ہیڈز موجود ہیں تو اس کو یہ بھی اپنی امیت بھی اس کمیٹی کو نہیں دی گئی کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہاں ڈسکس کی جائے بلکہ وہ اپنے آپ اپنی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر یقیناً نہ کوئی سوال اٹھانے والا ہے نہ کوئی انپوٹ دینے والا ہے نہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنے والا ہے تو وہ اپنی پالیسی اپنے لیے بنی ہے خود بنائی ہے اور لگتا ہے خود پر لاغو ہوگی کیونکہ ایسی پالیسی جو پاکستان کے لیے بنی ہو جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو اس میں جب تک کہ سٹیک ہولڈرز عوامی نمائندے آپ کے سیول سوسائٹی ممبرز جو بھی انپوٹ دینے والے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پالیسی لگانی ہے یا جن کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونی ہے اگر ان کا انپوٹ شامل نہیں ہوگا تو اس پالیسی کی کیا کامیابی ہوگی تو اس پر ہمیں تشویش ہے ہم پہلے بھی اس پر تشویش کا اظہار کر چکے آج آپ کے توسط سے ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ناشنل سیکیورٹی پالیسی پارلمنٹ میں نہ آنا پارلمنٹ میں ناشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے جس میں پارلمنٹیرینز موجود ہیں اس میں اس کا نہ آنا بہت افسوسناک اور تشویشناک عمل ہے اور یہ بھی ہم حکومت کو یاد دلائیں کہ پارلمنٹ کو اس قدر بے عزت نہ کیا جائے